موسیقی رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ زکاة نکالتے ہیں امداد کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں مگر جانے ان جانے میں یہ تمام چیزیں ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتے بلکہ یہ زکاة خیرات اور جو دوسری امداد ہوتی ہے وہ ان تک پہنچ جاتی ہے جو پیشہ بر گدگر ہوتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے شروع ہونے سے کچھ روز پہلے بہت سارے پیشہ بر گدگر کراچی کا رخ کر لیتے ہیں اور ہزاروں لکھوں کے حساب سے یہاں سے پیسے کم آ کر واپس اپنے آبائی گاؤں شلے جاتے ہیں مگر ہم ان لوگوں تک امداد نہیں پہنچ پاتے پہنچا پاتے جو لوگ واقعی سفید پوش ہوتے ہیں اور جو ان کے واقعی حق دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پہلاتے نہ کسی کے سامنے اپنا دکھ تکلیف بتا سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تک یہ تحقیق کر لیں جن کو ہم امداد دے رہے ہیں کہ کیا وہ واقعی اس امداد کا صحیح حق دار ہے تو اسی سلطے میں آج ہم خود گدگر کا روپ بدل کر مختلف شہرہ اور سگنل پر جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک گھنٹے میں کتنی پیسے جمع کر سکتے ہیں جو کہ پیشہ بار گدگر کرتے ہیں موسیقی 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 اچھے یہ بتائیں کہ آپ رکشہ چلاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کتنے گدہگر روڈوں کے اوپر ہوتے ہیں اور اب یہ بڑھتے جارہے ہیں ان کی تعداد اور کتنے پیسے لوگ ان کو دیتے ہیں بھائی یہ تو یہاں پر تو فیلہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ ان کے شور بھی ان کے بچے بھی سارے تم شام میں آؤ یہاں پر اتنے سارے ہوتے ہیں یہ لوگ کوئی آتے ہیں ان کو پانچ سو ہزار ایسی دے کے چلے جاتے ہیں اور ان کے اوپر لگتا بھی نہیں ہے یہ پورا پورا گھرانہ ان کا یہاں آجاتا ہے اور یہ گدہ گری کر رہا ہوتا ہے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے اس میں ان لوگوں کا حق نہیں مانا جاتا ہے جو سفید پوش لوگ ہیں جو دوسروں سے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ہیں بھائی یہ تو دینے والے کو سوچنے چاہیے نا کیونکہ دینے والا ہی نہیں سوچتا ہے وہ تو بس یہ لوگ چپک جاتے ہیں ابھی تم یہاں پر صرف ایک آدھا گھنٹہ رکو ان کو دیکھو کوئی سواری اگر رشکے میں بیڑی ہے تو یہ رشکے کے پاس چپک جائیں گے سواری سے لیں گے کہ بھائی ہمیں دو اور سواری تنگ ہوگے پانچ جس روپے جو ہوتے ہیں جو کوئی اچھی سواری ہوتی ہے تو ہمارے سامنے کیونکہ ہمیں تو یہاں پر چھ سات سال ہو گئے ہیں رشکے چلاتے ہوئے پرسو ترسو یہاں پر ایک میراسی لڑکا ہے وہ اس کو سواری پانچ سو روپے دے رہی ہے وہ نہیں لے رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے پانچ سو روپے دے رہی ہے لیکن وہ نہیں لے رہا ہے اس نے پھر تنگ ہوگے اس کو ہزار روپے دی لوگوں نے یہاں پہ ان لوگوں نے نہ تنگ کیا بھے لوگ پکڑ پکڑ کے بھائی ہمیں پیسے دو ارے تک اتنا تم لینے کے باجو بھی اس کے باجو بھی تم لوگوں کا یہ حال ہے تو ان کا کرائیٹری ہے کیا انہوں چاہیے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے جو ان کو بھیک دے ہم بھیک بھائی ان لوگوں کو دینے چاہیے جو کمانے والا نہیں ہے جو اپائیٹس ہیں ان کا حق بنتا ہے ان کا حق نہیں بنتا جیسا کہ یہاں پہ ہمارے بھائی نے کہا ان کا حق بلکل نہیں بنتا کیونکہ پورا پورا خاندان یہاں پر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے ہمیں تسلیق لینی چاہیے ہمیں کسی کی بھی امداد کرنے سے پہلے کسی کی بھی مدد کرنے سے پہلے کسی کو کچھ دینے سے پہلے یہ تسلیق لینی چاہیے کہ کیا وہ اس امداد کا اس مدد کا واقعی حق دار ہے یا نہیں تو جناب آج ہم نے خود گدہ گر کا روپ بدلا اور میں مختلف شہراؤ کے اوپر کھڑوں کے لوگوں سے بھیگ بھی مانگی ہمیں تقریباً کوئی آٹھ سو سے ہزار روپے کے قریب بھیگ ملی صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں اس طرح کئی گدہ گر جو پیشاور گدہ گر ہیں وہ کراچی شہر پہنچتے ہیں اور مختلف شہراؤ سگنل اور مارکٹوں میں پہنچ کر لوگوں سے بھیگ مانگتے ہیں ہم لوگ ان کو بھیگ بھی دیتے ہیں ان کی مدد بھی کرتے ہیں ان کی امداد بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنا صدقہ زکاة خیرات بھی دے دیتے ہیں مگر اس کی وجہ سے وہ لوگ جو سفید پوش لوگ ہیں جو واقعی اس مدد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں ہمیں یہ چیز کا اس چیز کی تسلیق کر لینی چاہیے کہ ہم جس کی بھی مدد کر رہے ہیں کیا وہ واقعی اس مدد کا صحیح حق دار ہے ہمیں مدد کرتے ٹائم یہ چیز کی تحقیقات کر لینی چاہیے کہ اس کے گھر میں کتنے کمانے والے ہیں کیا وہ پیشاور گدگر تو نہیں کیونکہ پیشاور گدگر جو ہماری آج جو دیکھنے میں بات آئی جو ہماری لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پورا پورا خاندان چھے چھے ساتھ ساتھ افراد ایک گھر کے روڈوں پہ آ جاتے ہیں چاہے ان میں خواتین ہو بچے ہو مردوں اور وہ لوگوں سے پیسے مانگتے رہتے ہیں اور وہ جب تک نہیں ہٹتے جب تک ان کو پیسے نہ مل جائیں یہاں پر رمضان میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنا صدقہ خیرات بھی نکالتے ہیں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں ہزار پانچ سو ہزار روپے نکالتے ہیں اور لوگ جو سفید پہنچ لوگ ہیں وہ لوگ اس امداد سے محروم رہ جاتے ہیں تو یہ چیز کا تسلیق کر لیا کریں اب تک کے لئے فیلال دیجئے مجھے اجازت اگلی نئی کسی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ